بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں بوبکر اور آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارحم کلیکشن توجہ دوستو آج ایک اور خوبصورت بچے کے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں دوستو آپ سب دوستوں کی بھرپور رکرستی کی کیونکہ فرنڈز آج کل عید کی آمد آمد ہے تو آپ کی رکرستی کے سارے پریس چھوٹے بچوں کے خوبصورت سے ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو آج انشاءاللہ فرنڈز آپ کے ساتھ ت بچے کے خوبصورت سا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فرنڈز اس میں میں نے ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کٹنگ کی آپ فرنڈز کے ساتھ آہ شیئر کی تھی آپ نے اس کو بہت پجھرائی دی آپ کا بہت بہت شکریہ آہ فرنڈز آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں واج کی تو میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں آئڈ کر دوں گا اور رینڈ سکرین میں بھی دے دوں گا تاکہ وہ ویڈیو آپ اس ویڈیو تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور کٹنگ کو بہت بریقی کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنا فرنڈ اور بیک جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کیا ہے اور بیک جو ہے وہ اپنے اپنا نارمل سیز پہ کٹنگ کر لینا ہے اور جو فرنڈ ہے وہ اپنے ایکسٹر آنڈری تھوٹسا کٹنگ کرنا ہے دو انچ کی قریب یہ میں نے رب سیز اپنا ایکسٹر آنڈری ویڈھ میں کٹنگ کیا ہے جیسے کہ ہ رہے فرنڈ تو وہ سا دی جارہ انچ فٹنگ میں ہے چھوٹے بچے کے کپڑے اگر فٹنگ میں نہ ہوا تو وہ خوبصورت نہیں لگتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کٹن ٹیپ یا اس قسم کا کپڑا یوز کرنا ہے اور اپنا جو جوڑا ہے وہ تھوٹسا فٹنگ میں رکھنا ہے تک یہ ڈزائن خوبصورتی کے ساتھ اور اُبھر کر رہے تو فرنڈز یہ دقریبان میں نے یہاں ساڈے چینج ویٹس میں یہ کپڑا تھوٹسا ایکسٹر لیا ہے تاکہ ہم جب اس کی ڈیٹیل اس کے بعد فرنڈز میں نے دوری پیپنگ پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو ترسیف دے دی ہے وہ آپ لوگوں نے واج کی ہوئے ہوگی اور اگر آپ نے واج نہیں کی تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ دوری بنانے کا آسان سا طریقہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تو اس طرح فرنڈز آپ نے یہ تقریباً چار عدد آپ نے یہ فرنڈز دوری پیپنگ جو ہماری لیندھ ہے اس کے مطابق آپ نے بنا لینے ہیں اور ایک دوری پیپنگ کا چھوٹا سا پیس ہمیں اس کالر کے خوبصورت سے جو بین ہے اس کے نیک ڈزین میں ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ آپ نے اس سیز میں بنا لینے ہیں تو اس کے بعد فرنڈز اب ہم نے جو ہمارا فرنڈ پیس ہے اس پہ ہم نے تقریباً دھائی اند پہ دونوں سیٹ پہ ہم نے یہاں پر مارکنگ کر لینے ہیں اور اسی طرح دھائی اند پہ ہم نے نشان لگانے کے بعد فرنڈز ہم نے بالکل اپنی یہ فرنڈز ہمارا جو درمیان کا حصہ پورشن ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ ہم اس کو بلکل سٹیٹ اس طرح کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد فرنڈز ہے آپ نے اس جگہ پر ہمارا تقریباً آدھائنچ کے قریب آپ نے اس جگہ پہ بیننگ بلکل سٹیٹ کر لینی ہے بلکل اسی طرح آپ نے فرنڈز دوسری طرف سے بھی آدھائیں جسی طرح بیننگ کر لینی ہے اور یہ پیس ہمارا واپس سوزیجے کا پر چل جائے گا فرنڈز ہم نے ایک ان چڑائی میں ایک پٹی لینی ہے اور جتنی ہماری لیندھ ہے ایکیس انچ ہماری لیندھ تھی اتنی ہم نے لمائی میں اپنی یہ پٹی کٹنگ کر لیا ایک ان چڑائی میں اس کے بعد فرنڈز ہم نے دوری پائپنگ کو اپنے جو ہم نے پیس بیننگ کیا ہے اس کے اور اس پٹی کی درمیان میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا ہے اور اس کو ہم نے سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور بلکل آپ نے کوشش کرنی ہے فرنڈز کے اس کا دباؤ بلکل برابر آئے اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے بلکل تحمل کے ساتھ اور اچھی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بٹھا کے اس طریقے سٹیچنگ مکمل کر لینا ہے اور اس طرح دیکھیں بہت آسان سے میتڈ کے ساتھ ہماری دوری پائپنگ اس کے اندر انکلوڈ ہو چکی ہے اب فرنڈز ہمارا جو دوسرا پیس ہے جس کٹنگ کرنے کے بعد ہمارا جو دوسرا پیس بچا تھا اس کے درمیان میں اب اسی طرح ہم نے دوری پائپنگ کو بٹھا لینا ہے اچھی طریقے سے اور تھوڑا سا مارجن آپ نے زیادہ اندر کی طرف رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے مناسب سا دباؤ کا دیان کر لینا ہے آپ یہ دباؤ تقریباً آدھا انچ کے قریب بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بگنرز ہیں نئے سیکھنے والے ہیں تو آپ اس کو آئرن کی مدد سے یا اس طریقے کی مدد سے اچھے طریقے سے پہلے بٹھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سا عبور ہے اپنی سیونگ پہ تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز اسی طریقے سے آپ نے اپنی جو سٹیچنگ ہے وہ مکمل کر لینی ہے اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری ایک سیٹ مکمل ہو چکے اب دوسری سیٹ بھی آپ نے بلکل سیم ہمارا جو پہلا پروسیجر تھا اسی طریقے سے ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اسی طریقے سے اس کے درمیان دونوں پیسوں کے درمیان میں آپ نے ڈوری پائپنگ کو رکھنے کے بعد بٹھانے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے اس کے پر سٹیچنگ اپلائے کر دینی ہے اور اسی طرح آپ نے ہماری پہلی سیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ناخن کی مدد سے آپ نے دوسرا حصہ بھی اسی طرح جتنا ہم نے پہلے حصہ کے درمیان میں اگر آدھے انچ کا آپ نے گیپ دیا ہے تو دوسری سیٹ پہ بھی آدھے انچ کا گیپ دینے کے بعد آپ نے ڈوری پائپنگ اس پیس کے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے ہمارا جو بکیا ماندہ پیس تھا کٹنگ کے بعد جو ہمارا پیس بچا تھا دھائی انچ جس پہ ہم نے چڑھائی میں کٹنگ اپلائے کی تھی سینٹر سے اپنے فرنٹ کی اس کے بعد فرنڈز آپ نے اس کے اوپر اسی طریقے سے جس طرح ہم نے پہلے طریقے سے سٹیچنگ اپلائے کی تھی اسی طرح آپ نے اس پہ بھی سٹیچنگ اپلائے کر دینی ہے اور بالکل آپ نے مارجن ایک جیسا ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کی یہ جو لائننگ ہے بالکل ایکوریڈ اور بالکل مناسب لگے اگر آپ اس کو برابر نہیں رکھیں گے تو یہ بری لگے گی اس طرح فرنڈز آپ نے اپنی جو ڈوری پیپنگ مکمل کر لینے ہیں تو جی فرنڈز اب ہماری ڈوری پیپنگ اٹیچ ہو چکے اب ہم نے اس کے اندر کلیٹی لانی ہے فرنڈز اگر اسی طرح آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ بلکل کلیر نہیں آئے گی تھوڑچی جیب جیب لگے گی اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا بیگ دباؤ ہے یہ آپ نے اپنا اس سیڈ پر کر دینا ہے اور اس سیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پر کنکر کی سلائی لگا لینی ہے تاکہ ہماری جو ڈوری پیپنگ ہے وہ بلکل ابر کر آئے اب فرنڈز یہاں پر ہم نے کنکر کی سلائی لگا لیتے ہیں اور اسی طرح آپ نے تمام روح کو اسی طرح کر لینا ہے پیپنگ مکمل ہونے کے بعد دیکھیں ہمارا بورت کرتا خوبصورت روڈیسنٹ سا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ بلکل ابر کرتا ہے اب فرنڈز ہم نے اپنی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ میں فرنڈز میں اگر آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ کٹنگ دیکھنی ہے تو میں نے ایک ویڈیو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سادہ کرتا ہے میں نے اس بچے کے ساتھ پر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوئے تو اس کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں گا رینٹ سکرین میں بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو واج کر سکیں تو فرنڈز ہمارا جو تیرہ ہے وہ نو انچ ہے تو نو کا ہم نے ہاف نکالنا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے ایک انچ جو ہمارا مارجن ہو کا وہ آپ نے پلس کرنا ہے تو یہ ہمارا سیز جو ہے تقریباً دس انچ کی قریب آ جاتا ہے تو اس سے گھر پہ ہم دس پہ اپنا ایک نشان ویزیبل کر لیتے ہیں یہ ہمارا فرنڈز دس انچ پہ نشان آگیا ہے اور اس کے لابے فرنڈز ہم نے ڈیٹ انچ یہاں سے ڈان سیز رکھنا ہے اور اس کے لابے فرنڈز ہماری جو بچے کی ہماری ہاف چسٹ ہے سڑے پانچ انچ ہے تو ایک انچ ہم نے اس کے اندر مارجن کا پلس کرنا ہے یہ ہمارا ایک انچ مارجن کا ہے یہ پیس فرنڈز تھوڑا ایکسٹرا رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں کسی قسم کی بعد میں کٹنگ دران پرابلم نہ ہو تو اس لئے اگر آپ کے باس پیس موجود ہے تو آپ لازمی ایکسٹرا کٹنگ کرنے تاکہ آپ کو کسی قسم کی دکت نہ آئے تو اس کے لابے فرنڈز ہمارا جو گھیرہ ہے وہ ہم نے سڑے یعنے رکھنا ہے تو ایک انچ ہم نے اس کے اندر بھی مارجن کا پلس کرنا ہے تو یہ ہمارا چھینچ ہمارا ہاف بنتا ہے تو اس لئے پہ ہم اپنا گھیرے کا بھی نشان لگا لیتے ہیں اور اب فرنڈز ہم نے یہاں سے اپنی کٹنگ کرنی ہے فرنڈز ہے پانچ انچ میں نے اس بچے کا کندہ رکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے یعنی پانچ انچ ایک انچ اوپر چھوڑنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا کرب بنا لینا ہے تو اس پہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ذکر کیے ہوئے آپ وہ ویڈیو واجڈ کریں گے انشاءال آپ کو کی سیزن کی کنفیشن نہیں ہوگی اور آپ ہنڈر پرسنٹ اس میتھڈز سے فائدہ اٹھا سکیں گے موسیقی امید موسیقی موسیقی ہمارے چونڈ سے آپ نے ایک انچ جو ہے وہ ہم نے کور کرنا ہے جو ہمارے تیری کی بیک سیٹ پہ جائے گا تو اس جگہ پہ آپ نے ہماری جو ہائٹ ہے یہ میں نے جو دی ہے وہ تقریبا ہم نے دو انچ بائی ڈیٹ انچ کے قریب دی ہے ہم یہاں سے اپنی جو کٹینیاں وہ کمپلویٹ کا لیتے ہیں ہماری جو لیندھ ہے وہ ساڑی سترہ انچ ہے تو یہاں پہ ہم نے ساڑی اٹھارہ انچ اپنی لیندھ رکھنی ہے تو قریبا ہماری بلکل اکوریٹ لیندھ آ رہی ہے وہی فرمولا فرنڈز یہاں سے آدھا انچ آپ نے مارجن کا منس کرنا ہے ایک انچ آپ نے اس جگہ پر اپنا دباؤ جو ہمارا بینڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے سینٹر نکال لینا ہے ساڑے بار ہمارا سینٹر آ رہا ہے تو سوچ ہی کہ قریب ہمارا یہ ہاف آ رہا ہے تو اس جگہ پہ ہماری چاپ کا نشان آ جائے گا ہماری کٹنگ کپلیٹ ہو جو کہ ہم ہم اس کی سٹچنگ کریں گے تو اس سے پہلے فرنڈز میں آپ کو ہمارا جو مکمل ڈیزائن ہے وہ مکمل کرتے ہیں تو یہ بینٹ پیٹرن بنانے کا دکھاکار میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں بہر ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہوئے تو آپ نے اس طریقے کا اور کے تحت اپنا یہ پیٹرن بنا لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے اس جگہ پہ ایک حصہ کا نشان بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اندر فرنڈز ہم نے ڈوری پائپنگ ایڈ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی سی ٹکس ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیزائننگ میں آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ تمام چھوٹی چھوٹی ٹکس بھی شیئر کی جائیں تاکہ آپ ارم کلیکشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ایک ریڈنگ آپ نے ہماری جو آپ نے چڑائی مناسب سے رکھنی ہے آپ وہ بھی رکھ لیتے ہیں اب ہم اس کی گلائی پراپر کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے اپنی سلٹ نکالی ہے اس کے لئے ہمیں ایک مکم چاہیے جس کی ویٹس ہم تقریباً دو انچ کے قریب رکھتے ہیں اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کی سلٹ اتنی زیادہ لیندھ آپ نے نہیں دینی تو اس کے لئے ہمیں تقریباً ساڑھے ساتھ انگ پر ہم ٹوٹل یہ سلٹ کٹنگ کر لیتے ہیں اس لئے پر آپ نے اس طرح پرچھا سا ٹپر کر دینا یہ ذرا خوبصورتی کا بحث بنت ہے اور اس کے بعد فرینڈز ہم اپنی اس سلٹ کو اس جگہ پر پیسٹ کرتے ہیں فرینڈز اس جگہ پر آپ نے اس طرح پیسٹ کر لینا ہے اس کو چھتے کیسے فرینڈز ہم اس جگہ پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور بلکل سٹیٹ اس پر ہم ایک سکیچ بنا لیتے ہیں آپ اس میں آپ سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایک سٹیٹ سی لائنگ بن چکی ہے جو ہماری یہاں پر سلٹ بنانے میں ہماری رہنائی کرے گی فرینڈز ہم نے اپنی لپیاں اٹیج کرنے کے لیے ہم نے جو اس جگہ پر پٹی بنانی ہے وہ ہم نے بنانی ہے تو یہ آپ میں نے ساتھ سات انچ رکھی ہے آپ نارمال ویٹ میں رکھ سکتے ہیں سوہ انچ اس کی چھڑائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھتے کیسے فرینڈز پیسٹ کر لینا ہے نارمال پٹی کی طرح فرینڈز آپ نے اس کو بنا لینا ہے موسیقی اس کی بینڈنگ کر دینی ہے اور اس کے علاوہ فرنس آپ کچھ کمرس مجھے مصول ہوئے تھے مجھ سے سوالی پوچھا گیا کہ ساری ہے جو آپ لیکویڈ یوز کرتے ہیں اس کا کیا نام ہے تو فرنس یہ صرف وارٹر ہے عام نارمل پانی ہے اس کے اندر کوئی لیکویڈ مکس نہیں ہے کوئی اس کے اندر میں حلول مکس نہیں ہے سادہ پانی ہے اور یہ ٹیلرنگ برش جو ہے اس کی برانے کی ویڈیو میں نے آتھ کلیکشن پر شیئر کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ واج کر کے مزید ہوں ہم نے جو چھوٹا بینڈ کا پیسٹ کٹیں کیا جس کے ساتھ ہم نے اس پیسٹ کو آپ نے اس طرح پیسٹ کر لینا ہے سبھر فرنس ہم اس کو اس طرح بینڈ کر لیتے ہیں پانی لگا کے آپ اچھی طریقی سے تھا کہ یہ ہمارا بینڈ بینڈ ہے تجھے فرنس ہمارا یہ خوبصوری سا بینڈ بینڈ شک ہے آپ فرنس اس کو ہم نے اسے کا پہ اٹھائج کرنا ہے ہماری دوری پیپنگ جو ہے وہ ہلکی سی جلک اس کے اندر آئے گی تجھے فرنس سب سے پہرے ہم بینڈ پہ اپنی دوری پیپنگ اپلائے کرتے ہیں آئے گی تجھے فرنس ہمارا ہماری دوری پیپنگ اٹیچ ہو چکی ہے اب ہم نے اپنا یہ جو بیک پیس ہے اس کو اس طرح رکھ کے فرنس سر آپ کے فرنس ہم یہاں سے آدھے پیر کی سلیک لگا لیتے ہیں تک کہ یہ ہمارا پیس پاتھ میں اٹھے ہیں ہمارا زر رنس ہمارا دوری پیپنگ اوٹ ہمارا زر رنس ہم نے ایک آف پیس چھوٹا سا رے لیا ہے تو یہ ہم نے بیک کے لیے یوز کرنا ہے اس کی جو ویٹس ہے وہ تقریبا میں نے رفت چار انچ رکھی ہے اور ہائٹ آپ نے ساڑھے آٹھ انچ آپ نے رکھ لینا ہے اس کے ہم نے اس لیے پر رکھنے کے بعد کو سٹیر رکھنے کے بعد اب ہم نے یہاں پیس چلائی لگا دینی ہے تاکہ ہم یہاں پیس لیوٹ نکال دیں دینی ہے موسیقا 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 بلکل اس کے مطابق آپ نے اس لائی لگانی ہے تو یہ فرنڈز ہے اب ہماری کمیز آپ نے مکمل اس کے بعد سٹچ کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے اپناوبز میں اٹحائش کرنا ہے میرے اٹحائش کرنا ہوں گے مغلر ہی کلائی میں ہمیں پکڑ ل我觉得 اچھائش کرنا ، آنٹی اس کے بعد فرنڈز آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا حالہ برابر ہے کہ نہیں تو فرنڈز ہمارا حالہ اس سے پہ برابر آ رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے ادھا ادھا انچ پہ اپنے نشان لگا لینا ہے جس پہ اب ہم نے اپنے بین کو فالو کرنا ہے تو بٹن ٹیک ہی طرف سے اب ہم نے بین کو اٹیچ کرنا ہے اس کے پہ اچھا سا پکا کر لیتے ہیں شکریہ پہ لگانے کے بعد فرنڈز یہاں پہ ہم نے جو تیرے کی سلائی لگائی ہے اس کے اگروڈنگ یہاں پہ اپنے نشان لگا لینا ہے اس کی میرمیٹ کر لینا ہے اس کا سیز یہاں سے کتنا ہے تو تین ایچ کے قریب ہے تو یہاں پہ تین ایچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے اور فرنڈز ہماری جو نیکس سلائی ہے وہ ہماری اس نشان کے اوپر آنی چاہیے تو ہماری اگری اس لئے اپنے نشان پر آ رہی ہے اور فرنڈز نام نے اپنا یہ جو نشان لگایا تھا اس کو فالو کرنا ہے یہ جو نشانہ ہیں ان کو اب ہم نے دوبارہ فالو کرتے ہوئے یہاں سے ان پہ فائنل سٹچنگ کا دینی ہے محسوس 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 موسیقی موسیقی اوریسیسی ہے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے اور بٹن ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ ایک بہت خوبصورت سا ہم نے بٹن اس ڈیزین کے لیے سیلیکٹ کیا ہے آپ نے بھی اس طرح انٹیک سا ایک بٹن سیلیکٹ کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا یہ جو بیک ایریا ہے وہ اس طرح اٹھا ہوا ہے تاکہ یہ آپ نے لوپس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ بیٹھیں اور اس طرح یہ بہت خوبصورتی ہمارے کلر کے ساتھ بھی بہت خوبصورت سا کمبینیشن ہے آپ نے اپنے حساب سے جتنے آپ لوپس پسند کرتے ہیں آپ نے اس حساب سے یہاں ایجسٹ کر لینا ہے تو میں یہاں ایجسٹ کرتا ہوں جتنے ہمارے لوپس اس کے اندر خوبصورتی کا بیس بنیں گے ہمارے لوپس پسند کرتے ہیں اس کے بار فرنز اب ہم نے جو ہماری بیکس تھے جو لوپس یہ نکلی ہوئی ہیں ان کو ہم پکا کر دیتے ہیں یہ آپ نے لازمی پکی کرنی ہے تاکہ آپ کے جو یہ لوپس ہیں یہ بار بار یوز ہوتے ہیں تو ان کے اندر پیدا رہی آ جائے تو یہ فرنز یہ لوپس اٹیک اٹیچ کرنے کے بعد ہمارا یہ خوبصورت سا ڈیزین مکمل ہو چکا ہے اب ہم اس کے ساتھ فائنل اس کے بٹن اٹیچ کر لیں گے امید ہے فرنز ہمارا یہ خوبصورت سا ڈیسنٹ سا کرتا آپ کو پسند آئے ہوگا اور آپ بھی اپنے بچے کا یہ خوبصورت سا کرتا ضرور بنائے گا انشاءاللہ آپ کا بچہ اس میں بہت خوبصورت لے گا مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیزین ارم کلیکشن کی ٹیم آپ کے لئے لے کر آئے تو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ وہ آپ ڈیزین ضرور مینشن کیجئے گا انشاءاللہ وہ ڈیزین ہم آپ کے لئے ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ فرنز اپنے زندگی سے جوڑے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھی گا ملیں گے آپ سے نیکس خوبصورت سا ڈیزین میں جب تک کے لئے اللہ حافظ